سب سے پہلے جناب ای ڈی ایم لیکیو میں ای جوڈیسیٹ آئیڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک منفی ایک منفی نظریہ جو کسی کے مادی کی وجہ بن جائے جی جناب اواد آرہی ہے کلیر ہے نا اچھا جی اے جوڈیسیٹ آئی کا مطلب ہوتا ہے کہ منفی نظریہ جو کسی کے مادی کی وجہ بن جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جناب اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی آواز نہیں آرہی ابھی تک ہلو اچھا ٹھیک ہو گیا میسیج کیا تھا کسی نے اچھا نیکس دیکھیں جی ٹاور آس ٹرینگ میں تھوڑا سا بات میں فرینٹ کرتا ہوں ٹاور آس ٹرینگ ٹاور آس ٹرینگ کا مطلب ہوتا ہے مشکل وقت میں کام آنا یا پھر مدد کرنا ٹھیک ہے فلائی اندہ آنمنٹ او آئی این ٹی آنٹمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے رانگ میں بھانگ دارنا رانگ میں رانگ میں بھانگ دارنا دا لاسٹ ڈیچ دی لاسٹ ڈیچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی آخری کسی چیز کو حاصل کرنے کی آخری کسی چیز کو حاصل کرنے کی جی جی کسی پھارو کسی چیز کو حاصل کرنے کی جب تیز کو حاصل کرتے ہیں ہمید laser نعم کسی پھارو ہمید نعم کسی پھارو نعم کسی پھارو نعم کسی پھارو نعم کسی پھارو مل کا مطلب ہوتا ہے جناب جی بھر کر کھانا کیا دھنا جی بھر کر کھانا گو پبلک گو پبلک کا مطلب ہوتا ہے آؤ لو رن آوٹ رن آوٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب بہر ہونا یا پھر ختم فوٹ دا بل فوٹ دا بل کا مطلب ہوتا ہے بھاری بل کی ادائیگی یا پھر غیر جقینی بل کی ادائیگی غیر جقینی بل کی ادائیگی سیٹ تپیس کا مطلب ہوتا ہے امن قیم کرنا امن قیم کرنا ہے ایڈ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے جی کبھی 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 کبھار اچھا جی سٹیل دا شو کا مطلب ہوتا ہے سٹیل دا شو کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف توجہ دیالا اپنی طرف اپنی طرف توجہ دیالا اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنے کی گری میٹر کا مطلب ہوتا ہے بھیجنے کی اندرونی اندرونی تہ اچھا جی میں اس کو تھوڑا سا اکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جس نے ابھی بجوائن کیا تو تو آپ تھوڑا سا موقع رہے ہیں پہلے نمبر پہ ہے ایک جوڈیشئیڈ آئیڈ جوڈیشئیڈ آئیڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک منفی نظریہ جو کسی کے ماضی کی وجہ ماند رہے ہیں میں جن آپ اگلے دن ایک چھوٹی سی کلپس دیکھ رہا تھا جیسے وہ فنی ٹائپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ ایک وہ تاں وہ کہتا ہے جی بندہ کہتا ہے جی آپ جنگی جو ہے وہ غلط کام کی تو ہمارے ساتھ چلے تبلیغ جو ماتے ٹھیک ہے اچھا اب اس نے توبہ کر لی اور ان کے ساتھ چال پڑتا ہے تو آگے جاگے نا تبلیغ کسی کو دعویٰ دیتا ہے کہ جناب آپ مطلب ہے کہ ادھر آئیں اللہ تعالیٰ کی کام کریں یہ سارے کام سارے کو چھوڑ دیں اچھا تبلیغ یہ ماتے والے جو ساتھ وہ پہلے لے کے جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ بندہ پہلے چور تھا اب جو ہے مطلب تبلیغ جا اس کے بڑے گھر ساتھ ہے تو تین چار بات جو ہے مطلب ہے کہ اس کا جب اے نام لیا تو وہ چھوڑ دیا اس نے کہا جی میرا جو ماضی ہے وہ میرا جی نہیں چھوڑ رہا ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک غلط نظریہ کسی کے بارے میں بن جاتا ہے وہ وہی رہی ہے تاورہ سٹرینگ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا یا پھر مشکل وقت میں کام آنا فلائی ان دا آنٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے رنگ میں بھانگ ڈالنا ایک چھوٹی سی چیز جو قیمتی چیز تو خراب کر دے ٹھیک ہے دی لاسٹیج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی آخری خوشش لائک دیڈ نوگری کی آخری خوشش جائے کرنے سکیئر میل کا مطلب ہوتا ہے جی بھر رکھانا پانچ رپائے جناب والا وہ دینا شادی کو وہ کہہ گئے تھے ہیں کہ اور پھر سلام بھی دینا اور جی بھر کے پانچ دس بندے کانا گو پبلے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جب ایک بندہ آپ پارک میں جاتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح جا رہا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے گو پبلے رن اوٹ جیسے ایک بندہ الیکشن سے رن اوٹ ہو گیا یعنی ختم اس نے کاغذات ختم اس کے دو نمبر نکلے یا کوئی دور وجہ مان گئی یا بیٹس میں رن اوٹ ہو گیا تو وہاں تا چلا گیا فوٹ تا بیل کا مطلب ہوتا ہے ایک غیر یقینی بیل کے دیں گی یا بھاری بیل کے دیں گی اکثر آپ نے پتا ہے کہ ہمارے بجلی کے بیل آ رہے ہوتا ہے سیٹ تا پیس کا مطلب ہوتا ہے ام ان کو قیم کرنا ٹھیک ہے ایڈ ٹائمز کبھی کو بات کبھی کبھی یا ہمیشہ سے تو یہ اس کا مطلب ہے سکیل تا شوہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف توجہ دلانا کسی بھی میٹر میں یا کوئی بھی تقریر کے اندر گری میٹر کا مطلب ہوتا ہے بھیجے کی برونیت ہے یعنی کے سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں ایک سنٹرل ایڈیا جو دیتے ہیں آپ کسی چیز کا تاکہ ساری چیز سمجھا جاتے ہیں یہ بھی ویسے اچھے جی میتھ کو ہم لکھتے ہیں دو تین سوال میتھ کے کریں گے جی آپ میں سے کوئی بھی بندہ بتا سکتا ہے کہ کسی کو تو اس سوال میں کوئی جی سمجھ ناید بتا دیں کلے رہے اچھے جی لاسٹ ویم جی کلے رہے نا کوئیشن لکھئے گے جناب میتھ کے یہ وہی دو در تیس والے سوال ہم پر حال کریں گے تو دو در تیس میں کیونکہ میتھ کے تو سوال ہاتھ ایسے ہیں جو نیو ہیں تین ایکس منس آٹ is equal to minus 23 find the value of find value of 6x minus 7 6x minus 7 کی value ہم نے find out کرنی ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے x کی value نکالیں گے x اس کی value نکالیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تین ایکس ہے یہ ادھر equal کے sign لگائیں گے یہ minus 23 ہے جب equal کے sign کے اس side پہ value جائے 3x is equal to minus 15 بچ جائے گا باقی 3 کو دونوں side پہ divide کرتے ہیں باقی x مجھ کیا x مرابر is minus کا 5 اب یہ x کی value 5 آئی اس پہ پورٹ کر دیں گے یہ دیکھیں 6 into x کی value کتنی ہے minus 5 minus 7 6 کو جناب 5 سے ملٹی پر آئی گے تو minus کا 30 جائے گا minus 7 equal to minus 37 جی جناب سلام سامنے آگے anyone نظر نہیں آرہا left کر کے دوبارہ جوائن کرو left کر کے دوبارہ جوائن کرو اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ سوال سامنے یا پھر نہ دوبارہ جوائن ٹھیک اچھا والی میں سیٹ کر دیتا ہوں جی ہم آواز ہی آرہی میری اچھا آپ left کر کے دوبارہ جوائن کریں اچھا جی نیکس سوال میں لکھتا ہمارے سامنے سوال مجود ہے کہ زرب اگر زرب کھیں گے تو علامت چینج ہو جائے ٹھیک ہے لکھیں گے 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 تو منس 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 بھی پلس ہوتے لیکن یہاں پہ علامت کیا گی منس کیا گی اگر زرب ہو رہے تو پھر پلس کیا گی اچھا جی ایک سوال لکھیں گے لکھیں گے for 150 men for 45 days for 45 days اچھا جی ابھی حوال ختم نہیں ہوا after 10 days 25 men after 10 days after 10 days 25 men left یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ کہتا ہے 10 دن کے بعد 25 مندیں left ہو گئے ٹھیک ہے the number of days with the food remaining the number of days with the food remaining کتنے دن جو ہے مطلب کہتا ہے کہ فوڈ باقی چل سکتا ہے ہمارے پاس جناب جیسے ایک ریشو پرپورشنل کا سوال نکالتے ہیں نا ویسے ہی نکالتے ہیں لیکن یہ ہمارے عظم میں کیا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے میں اور یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے ایک سو پچاس بندے کے لیے فوڈ ہے 45 بندے کتنے left ہو گئے ہیں بندے left کتنے دن بعد بندے کتنے left ہو گئے 25 باقی بندے کتنے بعد گئے 25 125 ٹھیک ہے اب جناب دن بتانا ہے بندے کتنے مدید جہاں پہ چال جائیں گے جہاں پہ ہم لگا دیں گے ایک لیکن یہاں پہ بہت ہی اہم ترین بات ہے جو بہت ہی مدلہ میں ہم نے سمجھ دیا ہے آپ نے بھی سمجھ دیا ہے ایک سو پچاس بندے کے لیے جو خوراں کہنا وہ 45 دن کی ہے دن کتنے گدرے دس دن دس دن اگر وہ کہتے ہیں گدر جائیں اور اس کے بعد ایک سو پچاس بندے جو ہے نا left ہو جاتے ہیں کتنے بندے left ہو رہے ہیں پچیس بندے جب پچیس بندے left ہو جائیں گے تو یہاں سے دن بھی ہم کام کر دیں گے کیا کر دیں گے دن بھی کام کر دیں گے جب دن ہم کام کر دیں گے دن یہاں پہ ہم کر دیں گے 35 ٹھیک ہے اب سوال آل ہو جائیں گے سوال کیا ہو جائے گا آل ہو جائیں گے اب ادھر ہم کیا لکھ رہیں گے ایک سو بڑا 35 ایک سو بڑا 35 جی جی بتائیے گے جناب ایک سو پچاس بندے کے لیے 35 دن ہے تو ایک سو پچیس دن کے لیے کام آئیں گے نا یعنی یہ بھی کام ہو گا یہ کدھر دن بھی کام ہو جائیں گے ہمارے سامنے تو لہذا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ کون سا پرپورشن ہو جائے گا ڈریکٹ پرپورشن ہو جائے گا تو ایک سو پچیس بڑا ایک سو پچاس آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیسی ایک سکر کرنے ایکس کی ضرب کریں 35 ضرب کریں 35 یہ ختم ہو گیا باقی ایکس بات کیا جی جناس ہمراکن یہ آئی اس میں سے ہم کیا کریں گے پانچ اقسین کریں پانچ اگر ہم کریں تو ہمارے سامنے بلکہ پچیس کریں پچیس کریں نا پچیس تو پچیس کو جناب پانچ ملٹی پرائے ایکسے پچیس پچیس کو چھے سے ملٹی پرائے کریں تو دیرس ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارے سامنے ختم تو سامنے سیکس ڈیوائیڈ کریں گے آواز نہیں آر یار بچے جی یار یہ مجھے آپ عالم کو جہنا میوٹ کون کر دے آپ نے جو بھی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ جہنا نہیں کرنا میری آواز بند ہو جاتی ہے اچھے جناب سوال ہم کر رہے ہیں کہ افورٹ ہے پرویین آف فوڈ فار وان ففٹی مین فار فورٹی فائیو ڈیز ٹھیک ہے آفٹر ٹین ڈیز ٹونٹی فائیو ڈیز ٹونٹی فائیو مین لیفٹ ڈی نمبر آف ڈیز ویچ فوڈ ریمین اچھے جی ایک سو پچاس ہاں یہ جناب آپ کو میں بتا رہا تھا یہ تھوڑا سا کیس تھوڑا سمجھنے والی یہ پوائنٹ تھوڑا سمجھنے والی یہاں پہ نا آپ نے ایک بات زیادہ کھنی ہے ایک سو پچاس بندے کے لیے فوڈ جو ہے پینتیس دن کے لیے چلے گی کتنے دن کے لیے پینتیس دن کے لیے یہ مجھے بتائیں اگر یہاں سے بندے ہم کام کر دیتے ہیں بندے کتنے کام ہو گئے ہیں ایک سو پچیس ہو گئے ہیں تو بتائیں جناب یہاں پہ دن بڑھے کے کام ہو گئے ہی نہیں بڑھے جی دن بڑھ جائیں گے very good دن بڑھ جائیں گے دن بڑھ جائیں گے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ والا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کیسے بڑھا کہ جب بندے یہاں سے ایک سو پچاس پچیس لیفٹ ہو گئے باکہ ایک سو پچیس بڑھ جائے جیسے ہم نے بندے کام کر دیئے دن یہاں کام کر دیں گے پہلے کتنا دن تھے 45 دس کام کریں گے 35 سال جائے گا اب دن آپ یہ جو ہمارے پاس کیس ہے یہ اُلٹ ہو گیا ہے کہ ایک چیز کم ہو رہی ہے دوسری چیز بڑھ رہی ہے ہمارے پاس کون تھا کیس ہو گیا اُلٹ ہو گیا یعنی انڈرائیگریلیشن ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ایک سو پچاس پٹہ ایک سو پچیس کریں گے ٹھیک ہے ہم نے کس کی بیلے دکھا لیے ایکس کی ذرہ ادھر بھی 35 کر دیں اور ذرہ بھی 35 کر دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے سامنے 35 پینتیس نے کن تھل ہو گیا اچھا جی پچیس والا کریں پچیس چھے پچیس پانچ پانچ پھیکم پانچ اور پانچ سات کو چھے ملٹیپلائی کریں گے بیال ہیتے ہیں ایکس برابر بیال ہیتے ہیں جی جناب بہت اہم خوال ہے دو ہزارت تیس کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیبر ویل فیر کا پیپر ہے اس کے اندر یہ آیا ہوئے تو امید ہے کہ آپ سمجھ آگی ہوگا کیسے دوبارہ بول اچھا چلے اس کو بھی اور پہلے آپ یہ بتا دے مجھے میں وہی کرتا آپ یہ بتا دیں جن کو نہیں سمجھ آیا آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا یہاں تک سمجھ آگیا بتائیں گے کراس ملٹیپلائی کریں گے کیا جواب آ جگا ایک سو پچاس ضرب پینتیس اور برابر آ جگا کیا بلا ایک سو پچیس ضرب ایکس ہم کیا کریں گے ایک سو پچیس کو دون سائٹ پر ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے ایک سو پچیس ایک سو پچیس کے اندر باقی ایکس بچ گیا اب وہی صورت آیا آگئی کہ آپ پچیس کو ملٹیپلائی تقسیم کریں اس کے اوپر آ جاگا چھے یہ آ جاگا پانچ پانچ ہے کم پانچ سات پہتی چھے کو ساتھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایکس برابر جائیں گے اس طرح بھی کر سکتے ہیں جی سامر آگئی جناب ایک سو سب نہیں نہیں وہ تو جیسے مطلب ہے آپ کو سمجھا جائیں میں نے تو میرا اثر مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال تک پہنچ رہے ہیں ایک سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اچھے جگہ تھوڑی سی ہے تو چھوڑا سوال کر لیتے ہیں what is 20% as a fraction بتائیں جی کیا جواب ہے what is 20% as a fraction جی جناب کیا جواب ہے گا میں پہلے جنا یہاں پہ آپ کو جواب لکھ کے دے دیتا ہوں اب آپ نے بتائیں گے ایک بٹا بیس چی کے ایک بٹا پانچ اچھا جی ایک بٹا دو اور ایک بٹا پوانٹ ویرو فر یہ جناب کیا جواب ہے گا ایک بٹا پانچ ویری گو کیسے بلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیس پرسنٹ ہے نا یہ بیس لکھتے ہیں پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ذرب ایک بٹا سو ایسے ہوتا ہے نا پرسنٹ کسے پرابر ہوتا ہے ذرب ایک بٹا سو اب آپ خود بتائیں جناب کہ ہمارے سامنے یہ صفر ختم ہو گئے اس کے ساتھ باقی 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 دو بٹا دس کے تو دو ایکن دو پانچ دو دس جی جناب آپ جتنے سٹویٹ میں موجود ہیں جن کو ان میں سے کسی چیز ہم نے بتا دیں میں اس کی ویڈیو پیچر بنا لوں اور اس کے بعد میں ریموز بنا لوں کرے رہے ہیں تھرڈی فائٹیس ہے آپ اس حال میں ہے نا وہ کہتا ہے کہ دس دن کے بعد پچیس بندے لیفٹ ہو گئے ہم کیا کریں گے جو ایک سو پچاس بندہ ہیں اس میں پچیس لیفٹ منس کریں گے تو جواب آ جائے گا ایک سو پچیس اور جب پنتالیس دن تھے پنتالیس دن میں سے بھی ہم دس دن بھی لیفٹ کریں گے یعنی دونوں چیزیں لیفٹ کریں گے ٹھیک ہے تو پنتالیس دن میں سے دس کریں گے تو ہمارے پاس تھرڈی فار بڑھ دیں گے جی جناب سمجھا گئی جناب میں پچیس بنا لوں اچھے جی بتائیں کہ جناب آج کون تھی دیر تھی لیپر ڈے لیپر ڈے لیپر ڈے کے بارے میں جو صحیح معنوں میں جانتے ہیں کب شروع ہوا وہ دلدہ دے ایکسپلین کریں اچھے جلے پہلے پہلے آپ بتائیں آپ کے پہلے آپ بتائیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں وہ بھی مزدور ہیں وہ بندہ جو نوکری کرتے ہیں نا وہ سارے مزدور ہیں دنیا میں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کا شہر ہے شکاگو ٹھیک ہے تو شروع وقت میں جو یہ فیکٹیوں ہوتی تھی نا ایک نظام چلا تھا نا شروع میں وہ تھا ایک سرمایہ دارانہ نظام اور ایک تھا جناب مینم مزدوری ٹھیک ہے مطلب جو بھی بندہ تھا یہ تھی ہم کیپٹلسٹ کہتے ہیں کیپٹلزم تو کیپٹلزم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے رشیاں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو بندہ سرمایہ رکھتے ہیں پیسے رکھتے ہیں نا اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا فیکٹریوں بنائیں اس کے اندر مزدور رکھے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شروع میں دو دار مطلب انیس سو سولہ آجا انیس سو سترہ کی ہم بات کرنا پیچھے جائیں اٹھارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی چوبیت گھنٹے میں تھے اٹھارہ گھنٹے کی ڈیوٹی اٹھارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کام کرکے سولہ گھنٹے کی ڈیوٹی خاص کریں گے اٹھ رکھیں ہوجاتے پی Sales ہوجاتے یا چھڑے ہوجاتے ہیں نہیں آپ تو آٹھ ہے نا مطلب چھے گھنڈے بعد لوگ چلے نہیں جاتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ دستر کی ٹائمیں گا ہے آٹھ بجے لوگ دو بجے پہنچ رہی ہوتے ہیں چھٹی اور یہ جناب تین بجے لوگ دو بجے نکلاتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے اچھا جی یار لاسٹ ٹیم میں ہم نے برا کیا سید پڑی تھی لاسٹ ٹیم جناب ہم نے پڑا تھا افریقہ کے بعد پنجاب کی ڈسٹرک ٹھوٹی ون ہے ٹھیک ہے یہ جو چودری پرویز علائی تھا نا انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا انہوں نے ایک از ڈسٹرک نیا بنایا تھا تلہ کا پہلے پنجاب میں نائن ڈوین تھے اور ٹھرٹی سکھ ڈسٹرک تھے اب ٹین ڈوین ہے اور ٹھوٹی ون ڈسٹرک ہیں ٹھیک ہے کیسے ایک مری نیا ڈسٹرک بنا تلہ کانگ نیا ڈسٹرک بنا کوٹ دو نیا ڈسٹرک بنا وزیرا بند نیا ڈسٹرک بنا گجرات میں جار پانچمہ کون تھا والا بٹن تھا نہیں نہیں تھرٹی سیکس نہیں ہے یہ ننکانت پہلے کا بنا ہوئے کب کا میں بتا تو مجھے دن میں آ جاتا ہے تلک نہیں وہ کون تھا کون سے آ رہے ہیں آخری آخری گجرات میں گجرات دوین بنایا گیا ہے دسوہ پاکستان پجاب کا گجرات میں ایک وزیر آباد ہے وزیر آباد ایک نیا ڈسٹک بنایا گیا اچھے یہ بتائیے گا جناب ہم نے دوین 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 جو ہوتا ہے نا اس میں دو یا دو سے زیادہ ڈسٹک آ جاتے ہیں فائر نمبر جیسے ہے نا ایک آر پیو ریجنل پولیس آبیسر وہ پورے چار دنوں کا ایک آف سر ہوگا اس کو کہتے ہیں آر پیو اب اسی طرح آف پیو ریجنل پھارم آف پیو ریجنل پھارم آف.. آفور ٹی وان ہو گئے ٹھیک ہو گیا اچھے جناب گیمبیا جناب ایک مسلمان انہیں فور ٹی وان ہے آپ پہنگی اور دیکھ رہی ہوں گی آپ فور ٹی وان ہے ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے پروینسز آف پنجاب اس میں جو ہے نا جو وکی پیڈیا پر اوپر اٹھتے ہیں اچھا چلے خیر میں آپ کو نا اس کے بعد بتا تھا آپ کو ورس ایپ کے اندر آگئے گیمبیا ایک مسلمان ملک ہے کیا ہے گیمبیا ایک مسلمان ملک ہے یہ جناب اس کا پورا نام تھا اسلامی ریپبلک آفدہ گیمبیا اس یہ ملک اس نے کیا کیا دا وارڈ اسلامی ریمورڈ فراند اوفیشل ہے اوفیشل نیم اپنے نام سے قطع بڑھا گیمبیا کا کیپٹل ہے بنجول کرنسی ہے دلاسی اور گیمبیا ایک بیعت مسلمان ملک ہے جنہوں نے جو روہنگیا کے مسلمان ہیں جو میانمر میں رہتے ہیں ان کے لئے ای سی جے انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں کیس لڑا ٹھیک ہے مذہب ہے کیس کیا ہوا ہے کہ جناب ان کو حکوم دیئے گا بہت چکا ہے اس کے بعد آپ لکھی گئے جناب سینیگال 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 ریپبلک آف سینیگال سینیگال کا جو کیپٹل ہے وہ ہے ڈکار یہ کیپٹل پیپر کے لیہاں سے بڑھائیں گے ڈی اے ڈکار ہوگیا اس کی کرنسی کرنسی لکھنے کوئی ضرورت نہیں نہیں اس کا آئیو کچھ لکھنے کی ضرورت ہے ویسٹ افریقہ کرتی ہے اس کے بعد لکھیں گے جناب کیپ ویڈ کیپ ویڈ کیپ ویڈ اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے پریہ پی آر اے آئی اے پریہ اچھا جی ایک پوائنٹ لکھیں گاڈ انڈیپینڈنس فرام پورتگال فرام پورتگیز پورتگیز بھی کہتے ہیں ان کو پورتگال بھی کہتے ہیں ان ان فائن جولائی انیس سو پچھتر انیس سو پچھتر بھی ملک ادا دوا ہے اور یہ جناب ملک جو ہے پورتگال جو ہے ایک پورتگیز بھی تھی ہم کہتے ہیں اچھا جناب سودرن جو سود سائٹ پہ افریقہ کے ملک ہیں اس وہ ٹوٹل میں آپ کیتنے بتایا تھے پھلا سودرن سائٹ پہ جو ٹوٹل ملک ہیں وہ ٹوٹل ہیں پانچ ملک ٹھیک ہے اس میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ سود افریقہ ہے نمیبیا بھی ہے برسوانہ بھی ہے سود افریقہ بھی ہے سوادی لینڈ بھی ہے جو چھوٹے ملک ہیں وہ ہم چھوٹے پہلے ان کو لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ ہیڈن ڈالیں سود افریقہ سود افریقہ یا سود افریقہ ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ملک میں نے بتایا ہے ٹوٹل ملک میں نے جناب پانچ سب سے پہلے آپ لکھیں گے نمیبیا 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 ، و ان ڈ اچ او اے joka кап it titledم lohک یہاں پہ ایک سوال اس کے پیپر میں آتا رہتا ہے ایک ڈزرٹ ہے نبی ڈیزرڈ نبی ڈیزرڈ نبی ڈیزرڈ نبی ڈیزرڈ سمراہ کے بعد بس اس کے اوپر قطع ہوتا اس کے بعد آگے لکھیں گے دوسرا ملک جو کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور وہ ہے بورسوانا ریپبلک کا بورسوانا بی او ٹی جی جی اب سوت افریقہ کے سوت سوترن پارٹ آف افریقہ سٹارٹ کیا ہے اگر آپ نے جو لیکچر ہمارا پہلا آواز ہے افریقہ کا بھئی کس میں کو ڈیوائیڈ کیا گیا پانچ اسوں میں پانچ اسوں میں سوترن پارٹ آف جو افریقہ ہے اس کے پانچ ملک کے وہ لکھ رہا ہوں پہلا ملک کی ہے دوسرا ملک ہے بورسوانا بورسوانا کا جو کیپیٹل ہے وہ ہے بی او ٹی ایس ایک بورسوانا کاپیٹل جناب آیا کہ گیٹل کے افریقہ جی اے بی او آر آر او آہ ہے گیٹل کے اپ ناخل جو تا کہہ دیں پولا جنابہ کی کرنسی ہے گارڈ انٹی پینڈنس فرام یوکے ان انیس سو اچھا سٹھ انیس سو اچھا سٹھ میں یہ ملک عداد ہوا ٹھیک ہے بی ای سی ایچ یو اے این بچوانی لائنڈ بچوانی لائنڈ بچوانی لائنڈ بچوانی لائنڈ بچوانی لائنڈ بچوانی لائنڈ نمبر آف ایلی فینٹ پورے جناب افریقہ میں یا پوری دنیا کی بات کی جائے سب سے زیادہ جو ہاتھی پہ جاتے ہیں بورٹسوانہ میں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ پورٹ قتم اگلا نکھیں گے سوازی لینڈ کیا لکھیں گے سوازی لینڈ پورا نام ہے ریپبلک ایک کنگڈم آف سوازی لینڈ کنگڈم آف سوازی لینڈ سوازی لینڈ سوازی لینڈ جو ہے یہ جناب یاد رکھی گا کہ اس کا پرانا نیو نیم ہے نیو نیم ہے نا وہ ایسٹ واتل یعنی یہ پرانا نیم ہے سوازی لینڈ اس کا ایک نیو نیم رکھا گیا اب بھی نیو لی رکھا ہوئے ای ایسٹی ای ایس ڈیو لینڈ آئی ایل آئی ایس ویٹنی ایس ویٹنی اس ویٹنی ایس نیو نیم سوازی لینڈ کا نیو نیم جناب ایس ویٹنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی capital M B A B N E مبانے ٹھیک ہو گیا اچھا جی S W I T Z E R L A سویزر لینڈ آف افریقہ آل سو گاڑ یعنی اس ملک کو سویزر لینڈ آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا کتنے ملک ہے بھلا ایک دو تیم چوتھا لکھیں چوتھا لکھیں گے جناب ٹھیک ہو گیا 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 لیسی تو اچھا جی capital capital ہے جناب اس کا M A S E R میسرو میسرو اچھا جی کرنسی بڑی امپورٹن ہے کرنسی ہے جناب لٹی چیگو کیا بی اے ایس یو ٹی بی اے ایس یو ٹی او ایل ایل بس بیسٹو لینڈ واز اوڑی چیگو یہ بیسٹو لینڈ چیگو یہ اپرانہ نام ہے چیگو اپرانہ نام تھا capital کا نام ہے M A S E R U میسرو میسرو کیا لیکنے میسرو اس کا مہنجن آپ وہ بنا لیتا ہوں اپنا سکرین چارٹ اور اس کے اوپر جو ہے اس کے پانچوں ملک جو ہے سوت افریقہ جو بہت بڑا ملک آپ کو پتہ ہے افریقہ کے اندر اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں پیپر کے لیے سے تو یہ اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ طلبہ پورا آ جائے گا اور جناب اس کے اوپر کوئی سوال آپ نے کرنا نہیں نہیں ابھی تو رہتے جہاں دیکھو ہم نے پانچ پانچ پارٹ بنایا تھے افریقہ کے جس میں سنٹرل افریقہ سودرن پارٹ ایسٹرن افریقہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں کتنے یہ تیسرا پارٹ واقعی دو رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جو ملک اس میں بڑے ہیں ان کے باس دیڈا زیادہ آتا ہے اور جو ملک ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر آپ کے پاس capital بڑا امپورٹنٹ ہے ملک آپ ادا دوا اس کے علاوات کوئی سوال نہیں پسے جا رہا ٹھیک ہے ہم نے ٹھیک ہے چلنا ہے اچھے آگے لکھیں کہ republic آف سوٹ افریقہ جی جناب یہ بتائیے گا کہ کرانٹ افیر کا سوال ہے سوٹ افریقہ کی کرکٹ ٹھیک کپٹان کون ہے ریپپبلک آف سوٹ افریقہ جی بتائیے گا جناب کرکٹ نہیں دیکھنے کسی کو کپ پیٹر اس وہ بھومہ جو چھوٹے قد میں تھا وہ ختم ہو گیا میرے گیار میں پارنا لے آگا ٹھیک ہے چلے میں جار بتا جاتا ہوں یہاں سے وہ جو چھوٹے قد میں تھا وائلڈ کپ میں تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے وہ تر ختم ہو گیا مطلب ہے وہ تر ریٹائر ہو گیا میرے شعال میں پارنا لے اے بولر آئی ٹھیک ٹھیک ہے اے بہت یار وائلڈ کپ میں تھا میرے گا اےڈن مکرم مکرم ہے اےڈن مکرم وہ آلڈ رہا ہے ٹھیک ہے اےڈن مکرم چلے خیر کوئی بات نہیں ہے یہ آپ ویسے بھی کرانٹ افیر کے اوپر جو ہے نا ہمارا تیسٹ ہے اس فیک میں ہمارے سارے کمارٹ کے لئے دو جائیں گے اچھے دن آپ افریقہ جو ہے نا یہ جو سوت افریقہ تین ہی کیپٹل ہیں سب سے پہلے آپ لکھیں گا پریٹوریا کیا لکھیں گے ٹی او آر آئی پریٹوریا اس کے سامنے آپ لکھیں گے اگزیکٹیب اگزیکٹیب پریٹوریا کیا ہے اگزیکٹیب قیپٹل اس کے بعد آپ لکھیں گے کیپ ٹاون یہ ہے جناب لیکس اے ٹی لیکس لینٹل اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب بلون فونٹین بی ایل او ایل ای ام ایف اوو ا این بلون فونٹین ہے جناب اس کا کپٹل اس یہ ہے جوڈیش ہے جے یو ٹی آئی سی آئی ہے اب یہاں پہ بتاؤں کیپٹون میں اسمبلی بیمران بیٹھتے ہیں جہاں پہ ایڈنسٹریشن بیٹھتے ہیں ایڈنسٹریٹیب کو آپ ایڈنسٹریٹیب بھی کہتے ہیں ایڈنسٹریٹیب ایڈنسٹریٹیب کیپٹل بھی کہتے ہیں ایڈنسٹریٹیب بھی کہتے ہیں جہاں پہ قانون ساتھ اسمبلی بیٹھتی ہے جو قانون بناتی ہے گلوم فونٹین جہاں پہ ان کی عدالت ہے جیتے پاکستان کی سپریم کورٹ اور جناب والا مطلب ہے پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ اسلام آباد میں جناب عدالتیں ہوئی ہیں جوڈیشئر کیپٹل اسمبلی وہی جو قانون بناتی ہے بلکو ہی ہماری گورنمنٹ کے جو آفز ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہے ایڈنسٹریٹیب اس کا تین کیپٹل نے تین شروع ہوئی تو یہ بھی آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ پیپر کے علیاء سے آت رہت ہے لیکن اگر ایک سوال اہم ہے پیپر میں سوال آجائے یا آپ سے پوچھا جائے جناب افریقہ کیپٹل کا نام بتایا آپ کیا بتائیں گے کون سے بتائیں گے اس نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ جناب ایڈنسٹریٹیب ہے لیکن ایڈیٹیب ہے یا آپ کیا بتائیں گے جناب جی بتائیں گے ہیں ایڈیو افیشل لینگویج ہے اچھا یہ بتائیں جناب ہم نے یہ چھوڑی لکھ رہے ہیں ایک ملک ایسا بھی میں نے لکھا تھا جس کی سولہ افیشل لینگویج تھی جی اینیون اس کی گیارہ لینگویج ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھا رہی کرنسی کا نام ہے زیڈ اے آر زیڈ اے آر زیڈ اے آر زیڈ اے آر کا مطلب ہوتا ہے ساؤت افریقین رینڈ آر اے اینڈی رینڈ یہ رینڈ آپ نے یاد رکھنے یہ پیپر میں آتا ہے زیڈ اے آر کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اچھے جی نیوز ایجنسی اس کی جو نیوز ایجنسی ہے اس کا نام ہے جناب انا انا کا مطلب کیا ہے افریقہ نیوز ایجنسی ٹھیک ہے جار جے میں نے بتا رہا تھا نا یہ جو افریشل لینگویج بتائی ہیں میں نے ایک ملک کی سولہ لینگویج بھی بتائی تھی افریشل لینگویج وہ کون تھا ملک تھا دیکھیں نا آپ لوگ پڑھتے تھے نہیں زمبا وی ویری گوڈ سب سے پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک لینگویج کے لیاتے یعنی سب سے زیادہ لینگویج اس ملک ہے ٹھیک ہے اچھے جی سی پورٹ جناب کیپٹون جیتے پاکستان کا کیپٹل کراچی بھی تھا کبھی سی بورٹ بھی ہے پاکستان کا ٹھیک ہے جہانس بارگ اس لے دائم جو ج ملک لینے میرے pieren جہاں پہ میں پہنچ چکا تھا نیو ایجنسی انا افریقہ نیو ایجنسی سی پورٹ کیپٹون جو ہے سی پورٹ بھی ہے جوہنسن بارنیو ہے یہاں پہ بہت بڑا سیٹی ہے افریقہ کا اور فیمیس فار گولڈ مائن جہاں پہ سونے کے جوہرات کے دوتا خیر ہے سب سے زیادہ جانتے ہیں افریقہ بیتھلن اینڈ نیو کاسٹل سیٹیز این افریقہ سہت افریقہ اینڈ ڈبل کے ڈبلیو ای یا گوٹا ایز گولڈ لیپرڈ آر دا ہائیس ملٹری اوارڈ یعنی جیتے پاکستان کا نشان حیدر ہے ان کا گرہ ہے اینڈ ڈبل کے ڈبلیو ای یا گوٹا یعنی یہ والا آپ نے نفس جانے یاد ہوں پریٹوریا جہاں پہ جو ہے آپ ایگزیکٹیو ہے پریٹوریا این نیشنل ایرپورٹ کا نام ہے لینڈ اپورتیز بھی کہا جہاں سکتے ہیں والا ہارڈ ڈبل وی ڈبل ایل وال ایل وال ایچ ای آر ڈی ایس والا ہارڈ کینال یہ ایک کینال ہے جو کہ افریقہ کے در پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جو مشہور ہے ٹھیک ہے افریقہ کا سب سے جو لانگسٹ ریور ہے وہ کون سے ہیں اورنج ریور اورنج ریور اس لانگسٹ لانگسٹ ریور پاکستان کا لانگسٹ ریور جو ہے جس رہا ہے آپ جانتے ہیں کون سے ہیں موسیقی 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 ایسے جو ایک جناب یہاں پہ بارٹر فال ہے ٹی ڈی 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 ڈ Sü�یا ہے یہ ہائیس 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 فال ہے عفری savage کے اندر اور اس کی جو یعنی مطلب جیسا ہے میں نے کہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے نا اکتیس اکتیس سو دس فٹ ہائیٹ ہے سیکنڈ سیکنڈ لانگسٹ سیکنڈ انڈ ورڈ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن افریقہ کا پہلا ہے یہ بتائی گا کہ اگر یہ دونی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر کون سب پوری دنیا میں پہلے دنیا پہلا جو ہے پہلے نمبر پر جو ہے انہیں پڑھا ہوا ہے جناب آپ بھول رہے ہیں جو اینجل وارڈ الفارس ہوتھ امریکہ میں کیا نام ہے وینز ویلہ کے بتی سو بارہ فٹ لمبائی میں نے لکھائی تھی یاد ہے نا تمام کو ٹیبل مونٹین ایز اے ٹاپ مونٹین سوڈ افریقی سوڈ افریقی کندر یہ ٹیبل مونٹین کے نام سے ایک موجود ہے تیکیب مونٹین کا مطلب ملکل فلیٹ ملکل سیدھی سیدھی ٹھیک ہے اس میں کوئی مطلب ہو جو باہت نہیں ہے Cap of Good Hope Cap of Good Hope is a place where Indian and Atlantic ocean meet connected separated okay okay I can tell you that I can tell you that this is our country Africa continent is right as I 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 London a I I I I Indian ocean I I I I یہ پوائنٹ کونس ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں جناب کیپ آف گوڑ ہوپ مطلب یہ کس کے کنٹرول میں ہے یہ ساؤت افریقہ میں ہے ٹھیک ہے تو لیانا مجھے سوال کہتا ہے جناب کہ یہ بتا ہے کہ کیپ آف گوڑ ہوپ جو ہے کونس گھلک میں آتی ہے ساؤت افریقہ میں تو یہ پوائنٹ ہے جناب جو دونوں کانٹینٹ دو اوشن کو ملا رہا ہے جناب یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا آپ کو اینیون اے ایف اے آئی ڈی مفادی مفادی ہائیس پیک کس کے اندر یہ جو ٹیور بھونٹا ہے نا یہاں پہ اس کی بات پہ رہے ہیں ہائیس پیک یعنی جیسے آپ پاکستان کے اندر ہے پاکستان کی ہائیس پیک کون چی ہے اینیون جد جد بتائیں نہیں بتا ڈاڈاڈر کے بتا رہے کے ٹو کو مطلب ہے کوئی پاکستان کی دوسری بڑی چھوٹی کا نام پی اے جی پی اے جی چیمپ گین چیمپ گین کاسٹر ہائیس پیک ہی اس پر اکھاڈر کے بڑی چیمپ گین پاکستان کی سوٹ افریقہ کی جناب یہ ہائیس پیک ہے ٹھیک ہے؟ اچھا جی اس کے بعد کچھ پوائنٹ ہیں اس کے لکھنے والے جیسے آپ کو نیلتھر منڈیلہ کے بارے میں لکھوا جائے تھا آپ کو چیپ گن چیپ گن چیپ گن چی اے ایم چی اے ایم چیپ پی اے جی این ایم چیپ گن کاستل ہے دیکھنڈ ہائیسٹ موٹن آن افریکا مفادی ہائیسٹ ہو گئی چیپ گن جنہیں یہ دوسری ہوگی کیس کے اندر سعود افریقر میں مورے افریقر کے بات نہیں کر رہا ہے صرف سعود افریقر کے بات نیلتر منڈیلا کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ جس جیل میں وہ قید تھے روبینسن آئیلینڈ تھا اس کا نام اور یہ جناب آپ کو پتہ کہ نوے میں ریلیز ہوئے ایک سٹھ میں جو ہے ان کو بین کیا گیا ستائی سال بعد ریلیز ہوئے یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں پاکستان سے اس کو نشان پاکستان ملا تھا اس کی پارٹی کا نام افریکر نیشنل کانگریس تھا دودہ تیرہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ سارا میں آپ کو شاید لکھوا چکا ہوں گر آپ لوگ کو یاد ہو ٹھیک ہے یاد ہے نا NANDOS 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 FAST FOOD is in Africa یعنی جیسا ایک برینڈ نہیں ہوتا یعنی NANDOS FAST FOOD برینڈ جو ہے یہ سوتھ افریکر کیا تھا اچھا جی LARGEST 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 PRODUCER PRODUCER OF PLATINIA PLATINIA سب سے زیادہ پہے جاتا ہے جناب پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے خیر ہمارے پاس یہ جو کانٹینینٹن ہے افریقہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کہہ دیتا ہوں جو سورین اکلاک موجود ہیں یہ ہمارے پاس جناب پارٹ ہے نادرن افریقہ نادرن افریقہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جناب ہے ویسٹ افریقہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاسٹ ہے سوت افریقہ سودرن پارٹ آف افریقہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاسٹ ہے ایسٹ افریقہ اور یہ ہمارے پاسٹ ہے سنٹل افریقہ ٹھیک ہے یہ بھی پڑھ لیا یہ بھی پڑھ لیا یہ بھی پڑھ لیا ہم نے اور یہ بھی آج کمپیٹو کے باقی یہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس کے پر آپ کو پوائنٹ شوائیڈ ہوں سی اینیون جلد جلد یہ بتا ہے یہاں پر سمندر اس سیڈ پہ کون سا ہے نارت کس سیڈ پہ میںٹی دینات ہے بلکو سعی جواب ٹھیک ہے کلیر ہو جنا تو انشاءاللہ جناب نیکس ٹھیکچر میں ہمارے ملاقات ہوں اچھے جی یہ بتائیے گا کہ افریقہ اور یورپ کو افریقہ اور یورپ کو جو ہے ایک مطلب ہے اوشن سیپریٹ کا دوس اوشن کا کیا رہا ہے افریقہ اور یورپ کو جو میں نے آپ کو وید میپڑایا تھا جی ایٹلانٹے گوڑا بیری گوڑ افریقہ اور یورپ کو کون سا سمبندر سیپریٹ کرتے ہیں یا کونیٹ کرتے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ پنامہ کنال کیا نام ہے سویز کنال سویز کنال کین دو سمندروں کو ملاتی ہے اور تو بتایا جناب چھیک ہو گیا ریڈ سی جناب جی جی ریڈ سی کین دو جی جی میں آپ سننے بات سویز کنال جو ہے کین دو کانٹیننڈ کو سیپریٹ کرتی ہے مشکل سوال ہو گیا افریقہ اور ایشیا جواب درست ہے بلکل ٹھیک ہے چلے یہ انشاءالہ ہماری ملکات جناب کال ہوگی تو کلاس جو ہے وائنڈ اپ ہو گئی یا آٹومیٹک ہی چلیں ٹھیک ہو گیا جو چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے